بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام جو میری آواز سننے ہیں ان کی خبرت میں میں اسلام ارز کرتا ہوں اور پوری قوم کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ہمارے قائد نوازشی صاحب ان کے داماد کیپٹن سبدر صاحب اور ہمارے مستقبل کی لیڈر مریم نواز صاحبہ کو ہائی کورٹ کی طرح سے ریلیو ملا اور وہ رہا ہو کر باہر آگئے دیکھیں اگر آپ تاریخ کے اور آپ کو الٹے جائیں تو ہمیشہ ہی تاریخ نے ان لوگوں کو یاد رکھا جنہوں نے مشکل وقت میں بڑے مشکل فیصلے کی اور تاریخ میں ایسے فیصلے کیے کہ تاریخ ان کے نام کو سنیری حروف سے لکھتی بھی ہے اور یاد بھی کرتی ہے تاریخ بن زیاد کا وہ مصرہ کے جلاد و ان کشتیوں کو ہم واپس نہیں جائیں گے جب انہوں اندس پر حملہ کیا محمد دن قاسم کی باتیں ہیں حضرت امام حضی اللہ کی شہادت کا واقعات یہ وہ واقعات ہیں جس کو تاریخ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر رکھا ہے آج کی اس دور میں ہمارے قائد نوازشیر صاحب نے ان کی بیٹی نے جس جرت کا مظاہرہ کیا اور جن حالات میں جب ان کو قید کی سزا ہوئی تو وہ لندن میں تھے وہ پاکستان میں نہیں تھے اور وہ ان کے سامنے بیگم کا نواز پڑھی ہوئی تھی جو موت اور زندگی کی کشم کشمیں تھی لیکن جس وقت عدالت نے ہمارے قائد کے خلاف فیصد دیا کیپنے صدر کے خلاف فیصد دیا مریم نواز صاحبہ کے خلاف فیصد دیا تو انہوں نے وہاں پر لندن میں ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا اور اس حالت میں بھی اپنی بیوی کو چھوڑ کر پاکستان آئے اور اپنے آپ کو قانون کے خوالے کر دیا اور اس طریقے سے اڈہالہ جیل میں وہ بطور قیدی کے چلے گئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی تاریخ کا ایک باب میں اضافہ ہو گیا ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ تین بار وزیراعظم رہ چکے ہوں دو دوہ وزیراعظم رہ چکے ہوں اور وہ اپنے آپ کو ہر وقت قانون کے سامنے سرے تسلیم خم کریں سو سے زیادہ بار وہ عدالتوں میں پیش ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے نہ صرف شریف خاندان کا سر بلند کر دیا پارٹی مسلم لیگ نون کا سر بلند کر دیا بلکہ پاکستان کی قوم کا سر بلند کر دیا کیونکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ قومیں انہیں اپنا ہیرو مانگتی ہیں جو لوگ دلیر ہوتے ہیں بہادر ہوتے ہیں دلیرینہ فیصلے کرتے ہیں بہادری کے ساتھ ہر حالات کا مقابلہ کرتے ہیں حالات کے سامنے جھکتے نہیں حالات کو اپنے سامنے جھکا لیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قائد نے وہ تاریخ میں ایک باپ کا اضافہ کر دیا ہے نہ وہ جیس سے گبرائے نہ وہ عدالتوں سے گبرائے مردانہ وار مقابلہ کیا ایک وزیراعظم اور وزیراعالی رہ چکے ہیں عدالت ان کے خلاف فیصلہ دے کر یہ کہے کہ انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے آج وہ سرخرو ہو کر نکلے ہیں اس ملک میں آج بھی آپ ریس فرنڈم کرا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اسی فیصد قوم آج بھی نوازشیر کے ساتھ کھڑی ہے اور صحیح مینوں میں اگر پاکستان کو ترقی دی پاکستان کے عوام کی حالت بہتر ہوئی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا ملک میں امن آیا تو یہ سارا سیرہ جو ہے یہ نوازشیر کے سر پہ جاتا ہے اور ہماری اس قوم کی بیٹی نے جس جرت کا مقابلہ کیا جن حالات کا مقابلہ کیا جن حالات میں وہ اپنی والدہ کو جس حال میں چھوڑ کر واپس آئیں یہ بھی تاریخ کا ایک باب ہے کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ سنیاری روح سے لکھا جائے گا برنہ جس طرح کہ میاں صاحب نے خود بھی کہا کہ یہ بڑا مشکل وقت تھا اس حالت میں اپنے گھر کے فیملی ممبر جو اس حالت میں ہو اس کو چھوڑ کر آ جانا کیونکہ ایک طرف محترمہ بیگم کو سم نواز تھی تو دوسری طرف انہیں اپنا فرض بلا رہا تھا اور انہیں قانون بلا رہا تھا انہوں نے قانون کے سامنے جھکنا گوارہ کیا بہتر سمجھا اپنے گھر کی قربانی دے دی لیکن پاکستان کی قوم کا اپنے خاندان کا اور اپنی پارٹی کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے آج پوری قوم ان کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے آج پوری قوم اپنی بیٹی مریم نواز پہ فخر کر رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جو پاکستان کے حقیقی نمائندے ہیں وقتی طور پر امتحان آتے رہتے ہیں مشکل وقت بھی آتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی فرماتے ہیں کہ ہم انسانوں کے درمیان دنوں کو بدلتے رہتے ہیں انشاءاللہ یہ دن دور نہیں بہت جلد حالات بدلیں گے اور انشاءاللہ پھر ایک دفعہ یہی خاندان برسل اقتدار آئے گا اور پاکستانی قوم کی مہریمہ کو دور کرے گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ